اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں محمد احسن یوٹیوب چینل مطب احسن کی بساطت سے ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا نسخہ شگر کے مریضین کے لیے ہے جو شگر کے مرض میں مبتلا ہے شگر کی دوائی ایلوپیتک کھاتے ہیں یا انسولین لگاتے ہیں یا ہومیوپیتک کی کوئی میڈیسن کھاتے ہو یا دیسی کوئی نسخہ جات اسے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں آج کا نسخہ میں دو چیزیں دو نسخے آپ کو بتاؤں گا ایک صبح کے ٹائم کھانا ہے اور ایک شام کے ٹائم کھانا ہے کوئی بھی بندہ یا عورت یا مریض کوئی بھی ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے چاہے وہ جس ایج میں بھی ہو انشاءاللہ اسے استعمال کرے گا اگر انسولین بھی لگاتا ہوگا تو تب بھی اس کی شگر جو ہے اس کے استعمال سے کنٹرول ہو جائے گی یہ شگر کنٹرولر ہے بہترین شگر کنٹرولر ہے مصفہ خون ہے میدے کے امراض میں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا بھوک لگاتا ہے تضاویت کو کم کرتا ہے نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ تو ہم دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کو پرس کریں داکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آتے ہیں نسخے کی طرف پوست ریٹھا آپ نے لینا ہے پوست ریٹھا بازار سے آپ کو ریٹھا مل جائے گا اور اس کے اوپر سے پوست آپ نے اتار کر اس کو دیسی گھی میں بریان کر لینا ہے دیسی گھی میں بریان کر کے تو اس کا اپنے صفوف کر لینا ہے سردیوں میں پانیسو میلی گرام کیپسول بھر کر آپ نے استعمال کرنے ہیں اور گرمیوں میں ڈھائی سو میلی گرام کیپسول آپ نے بھر کر استعمال کرنا ہے استعمال یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ مریض ہیں جن کی شگر بہت آئی ہو ساڑھے تین چار سو تک ہو تو وہ اسے ناشتے کے بعد ایک کیپسول ڈھائی سو گرام سے ڈھائی سو میلی گرام سے لے کر پانچ سو میلی گرام تاکی سے استعمال کریں ریٹھا جو ہے اس کو دیسی گھی میں بریاں کر کے اس کے کیپسول بھرنے ہیں تو یہ ہو گیا صبح کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے اور شام کے وقت آپ نے ایک نسخہ استعمال کرنا ہے اس میں کلونجی ہے فل فل سیاہ ہے اور برگ نم ہے یہ تین چیزیں ہیں کلونجی ہے فل فل سیاہ ہے کالی مرچی یعنی کے اور برگ نم ہے نم کے پتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر آپ نے چنے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں چنے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں کلونجی کالی مرچ اور نم کے پتے خوشک نم کے پتے آپ نے لینے ہیں اور اس کی چنے برابر گولیاں بنا لینی ہیں یا اس کا یہ ہے کہ آپ بڑے سائز کا کیپسول بھر لیں اور شام کا کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ اثر کے وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دو نسخے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان مریضین کے لیے جن کی شگر کسی بھی دوائی سے کنٹرول نہ ہوتی ہو اور مسلسل شگر کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ دو نسخے آپ نے استعمال کرنا ہے چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ با فضل تعالی آپ کی شگر جو ہے اعتدال پہ آ جائے گی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا بھی آپ بلا جھجک سے یوز کر سکتے ہیں ایلو پیتھک کے دوائیاں ہوتی ہیں جن کے مسلسل استعمال سے بندے گردے کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دیگر معاملات ان کے کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آئی بلونڈ پریشر آ جاتا ہے تو یہ جو دو نسخے میں نے بیان کیے ہیں کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بہترین شگر کو کنٹرول کرتے ہیں اور میرے کی اصلاح کرتے ہیں کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہو بواسیر میں بھی بہت مفید ہیں خون کو صاف کرتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کے شگر کنٹرولر ہے تو نئے نسخے کے ساتھ آپ کی شدمت میں پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے فی ایمان اللہ